برطانیہ کے ایک معروف سیاحتی جریدے کونڈیناسٹر ٹریولر نے پاکستان کو سیاحت کے اعتبار سے دنیا میں بہترین ملک قرار دے دیا ہے اور اس کی وجہ یہاں پر پائے جانے والے انتہائی دلکش فطری مناظر اور قدیم تہذیبی اور تاریخی مقامات کو قرار دیا ہے معروف سیاحتی جریدے کونڈیناسٹر ٹریولر کی سن 2020 کی بہترین سیاحتی مقامات کی اس فیرس میں مگر پاکستان کے اس فیرس میں اول نمبر پر فائز ہونے کا عزاز حاصل ہو چکا ہے گزشتہ دو دہائیوں سے پاکستان دہشتگردی کی شدید لہر کی رپیٹ میں رہا ہے جس کے باعث دنیا بھر میں پاکستان کا انتہائی منفی امیج ابر کر سامنے آتا رہا دہشتگردی کے باعث پاکستان میں سیاحتی سردرمیوں کو بھی بہت دھچکا لگا کیونکہ بہت سے قابل دید سیاحتی مقام دہشتگردی اور طالبان کے زیر اصل علاقوں میں واقع تھے جن میں خیبر پختونخواہ کے بھی درجنوں خوبصورت شہر شامل تھے تاہم پاک فوج کی دہشتگردی کے خلاف کڑی کاروائیوں اور قربانیوں کے باعث آج کا پاکستان ایک بدلہ ہوا پاکستان ہے پاکستان میں جہاں ایڈوینچر سے بھرپور ٹوریزم قدرتی حسن و خوبصورتی کے مناظر سے مزین مقامات کے علاوہ مذہبی اور تاریخی مقامات کسیر تعداد میں موجود ہیں سرزمین پاکستان کے قدرتی مناظر میں ساحل سمندر سے لے کر آسمان کو چھوٹی ہوئی برفوش پہاڑی چھوٹیاں خوبصورت آبشاریں چشمیں اور جھرنے سرسبز گھنے جنگلات سے بھرے پہاڑ اور وادیاں خوابوں سے بھری رومان خیز جھیلیں اور وسیع اور عریض دنیا کے مشہور سہرہ شامل ہیں یہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہندووں کے تاریخی مندر ملک دلکچ قدرتی مناظر کے بیشتر علاقے صوبہ خیبر پختونخواہ اور شمالی علاقہ جات میں واقع ہیں ان میں مشرق سرزر لینڈ وادی سواد کے علاوہ رومان پرور وادیہ کاغان گلیات وادیہ کلاش وادیہ ہنزہ اور شنگریلا وغیرہ ملکی وغیر ملکی سیاہوں کی وجہوں کا خاص مرکز ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سیاحت سب سے زیادہ ہے شمالی علاقوں میں گلگت بلدستان خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر اور شمال مغربی پنجاب شامل ہیں پاکستان کے ان شمالی علاقہ جات میں قدرت کے بے شمال حسین نظاریں موجود ہیں کیٹو نانگا پربت چترال سکردو گلگت ہنزہ سواد ہزارہ مری اور کشمیر کے پہاڑی سلسلے سیاہوں کے لیے کشش کا باعث ہے لیرہ غازی خان کے قریب واقع فورٹ منڈو کا صحت افضلہ مقام اس کے علاقہ مختلف شہروں میں موجود قدیم تاریخی کلے تاریخی مقامات آثار قدیمہ امارتیں وادیاں دریا ندیاں جنگلات جھیلیں اور بہت کچھ موجود برطانوی سیاحتی جریدے کے مطابق پاکستان میں اب سیاحت کے لیے ماحول انتہائی سازگار ہے یہاں پر مہنجدوڑو ہڑپا اور ٹیکسلا جیسے درجن و آثار قدیمہ کے علاوہ سبزن سے ڈھکے ہوئے تفریح مقامات کی بھی بہتات ہیں اس کے علاوہ برف کی سفید چاندی سے ڈھکی ہوئی بلندو بالا چوٹیاں بھی دیکھنے والوں پر سہر سا تاریخ کر دیں جھیل سیفل ملوک آنسو جھیل اور کنچر جھیل کی خوبصورتی بھی رومانویت پسند لوگوں کا اولین انتخاب ٹھہکتی ہے جریدے کے مطابق پاکستان میں بائیس ہزار فٹ سے بلند چوٹیاں پائی جاتی ہیں دنیا کے دوسری بلندرین چوٹی کیٹو بھی پاکستان میں ہی واقع ہے اس کے علاوہ نانگا پربج جیسی خطرناک چڑھائی والی چوٹی بھی پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع ہے ان چوٹیوں کو سر کرنے کی خاطر ہر سال سینکڑوں سے یا اپنی جان داو پر لگا کر ان کی جستجیوں میں پاکستان کھنچ چلے آتے ہیں چترال میں سجنے والا چندور میلہ بھی دنیا بھر میں اپنی خاص شہرت رکھتا ہے یہاں کا پولو میدان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دنیا میں اتنی بلندی پر واقع کسی اور میدان میں پولو نہیں کھیڑی جاتی جبکہ ہندوکش کے قدیم باسی کیلاشیوں کے دیکھنے کی خاطر بھی سیاہ ان میں چلے آتے ہیں جن کے دلچسپ و حیرت انگیز رسم و رواج اور منفرد لباس بھی سب کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں لاہور کی بات کریں تو یہاں پر ستنویں صدی کی تعمیر کردہ تاریخی بادشاہی مسجد بھی موجود ہے جہاں پر بیق وقت ایک لاکھ افراد کے نماز ادا کرنے کی سہولت ہے اس کا دل فریب فن تعمیر دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے جو کہ مغل بادشاہوں کی جانب سے تعمیر کیا گیا فن کا ایک شاکار ہے بین القوامی سیاہتی ادارے وائل فرنٹیرز کے بانی اور چیف ایس درکٹی جانی بیلیہ نے بتایا کہ سن 1990 کی دہائی میں کئی بار سیاہوں کا پاکستان کے مختلف مقامات کی سیر کرا چکے ہیں بعد میں دہشت گردی کا جن کے سر اٹھانے کے بعد بین القوامی سیاہت کا سلسلہ رک گیا تھا تاہم اب دوبارہ سے پاکستان میں سیاہت کا آغاز ہو چکا ہے جانی بیلیہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سونے کی کانوں سے لے کر جادو تاری کر دینے والے سبزہزار اور پروفضہ مقامات کی یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا